حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتے ہیں اور مسلمانوں نے عذیت دین واسطے تکلیف دین واسطے انہا دا علاج صرف یہ بھی کہ مسلمان آپسے چھ متحد ہو کے تیک نعرائے مستانہ مارنگے نہ کسے کل دولتے نہ کسے کل طاقتے سب کچھ اللہ پاک نے مسلمانہ نو عطا کیتا ہے تیل دی دولتے نہ کولے سونا ہی نہ کولے اور دماغ بھی بڑے بڑے عطا کیتے نہیں لیکن افسوس ہے وہ کہ جس وقت تا کرلا دی ذات پاک تا فضل ساڑے شاملے حال نانا ہوئے ساڑی بات قسمتی تے افسوس ہے اس وقت تاکہ سانو زلیل کردے رہیں گے اندہ ایک کوئی حال ہے کہ ہر مومن ہر مسلمان ہمہ وقت دعا کرے کہ یا اللہ پاک ساڑے کنانو انہ بہی مانا دیا گستاخیا سنن تو بھی بچا ساڑی آکھان بھی بچا تے سانو اتفاق محبت الفت ایمان دی غیرت عطا فرما تاکہ انہا دا سی نات کا باندگار ساکیجے اللہ دی ذات پاک سانو توفیق تے وے تمام مالک نو توفیق دے وے کہ یک جماعت ہوکے یک سو ہوکے انہا نو ایک ہر لاکھان انشاءاللہ اللہ عزیز کسے نو جرت نہ ہوئے گی پھر کسے نو بھی جرت اے ہی مضمون ہے جیڑا مولا روم نے پیان فت بہت اب یہ شیر ہوئے کہ جیڑا یار دے کام آوے پہر ہو انہے جیڑے اسی طرف ٹورن کان نو ہے جیڑا انہی گالو سونے آکھ ہوئے جیڑا انہی جمال دا اللہ دی ذات پاک سانو غیرت ایمانی نصیب فرماوے تاکہ انہا خبیصان دا اسی تدارو کار سکیے اور اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ذات پاک دے فضل تو بغیر مشکل ہے اس عزمائش تو خدا دی ذات پاک اپنی رحمت دے دار میں ماتا سی اس گستاخی دے وچھ پھڑے جاوئیے کہ میرے محبوب اور میریاں گستاخیاں ہوں دیئے سن ماتا تو سی بیٹھے رہیں دے سا جا اللہ مصر لے